اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا جا چکا ہے اور اس حوالے سے احتجاج کے آوازیں بھی جو ہے وہ اب اٹھنے لگے ہیں جمد المہین کے سربراہ مولانا عشد مدینی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یقصہ سویل کورٹ کی مخالفت کریں گے لیکن اس پر سڑکوں پر نہیں اتریں گے اور انہیں صاف طور پر کہا کہ اقصہ سویل کورٹ کا مقصد ہندو اور مسلم کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا اور انہیں الگ کرنا ہے مولانا عشد مدینی نے کہا کہ ہم یقصہ سویل کورٹ کو لے کر سڑکوں پر نہیں اتریں گے کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو جو ہمارے خلاف ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ایسا نہیں چاہتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے یہ ایک مسئلہ ہے جو سیاسی مسئلہ ہے اس کی کوئی واسطہ بکتہ نہیں ہے وہ اس ووٹ کو ہندو مسلمان کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اور جو کام آج تک نہیں ہوا وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کام مسلمان کے خلاف ملک کے آزادی کے بعد سے آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا ہم نے مسلمان کو وہ چوٹ لگا دی کرناٹک میں بی جے پی حکومت کی طرف سے لائے گئے جبرن تبدیل مذہب قانون کو منصوح کرنے کا کانگریس حکومت نے اعلان کر دیا ہے جس پر بی جے پی چراخپا ہے اور کانگریس پر الزام تراشیہ کر رہی ہے اسے درمیان کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے کہا کہ آئین ان کے لیے قرآن گیتہ اور بائبل ہیں انہوں نے کہا کہ جب انتظامیہ کی بات آتی ہے تو یہ ہر ایک ہندوستانی کے لیے مقدس کتاب ہے وزیر جی پرمیشور تبدیل مذہب قانون میں تربیم کی مقالفت پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے جی پرمیشور نے کہا کہ آئین ہر ایک کو اپنی مرضی کے مذہب پر عمل کرنے کے آزادی دیتا ہے جبکہ بی جی پی نے تبدیل مذہب کے خلاف قانون سازی کی انہوں نے کہا کہ یہ قانون آئین کے خلاف تھا اور ہماری حکومت آئین پر پوری طرح سے عمل کرتی ہے اس لیے تبدیل مذہب قانون کو واپس لیا جاتا ہے کرناٹک میں دو سو یونٹ تک گھریلو مقاصد کے لیے مفت بجلی حاصل کرنے والی گروہ جوتی سکیم کے لیے ریجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے اس سکیم کے لیے سیوا سندو.کرناٹکا.gov.in پورٹل پر تفصیلات درج کرنے ہوں گی موبائل فون کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے بھی اس تک جو ہے وہ رسائے حاصل کی جا سکتی ہے مستفید ہونے والوں کو اپنے آدھار کارٹ اور بجلی بل پر درج رہنے والے کسٹمر آکانڈ آئی ڈی کو اپنے ساتھ ریجسٹریشن کے لیے تیار رکھنا ہوگا اور اس طرح ریجسٹریشن کے لیے اپنا موبائل نمبر بھی انہیں درج کرنا ہوگا اس کی تفصیلات جو ہے جو کیا کچھ اس میں ریجسٹریشن کے لیے کیا کچھ ضروری ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پر اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ وہاں پر مل جائیں گی اس کے ساتھ ہی جو آپ ریجسٹریشن جو ہے وہ بینگلور ون گرامو ون اور کرناٹک ون مراکید کسی بھی الیکٹری سٹی کے دفتر میں بھی جا کر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مزید معلومات اگر آپ چاہتے ہیں تو ہیل پلائن سرویس کا بھی نمبر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے لیے ون نائن ون ٹو پر کال کر کے بھی معلومات لی جا سکتی ہیں کانگریسٹریٹر راہل گاندی نے روزگار کے معاملے پر ایک بار پھر مرکز کی موضی حکومت پر حملہ بولا ہے انہوں نے پی ای سو یعنی کے پبلک سیکٹر اینڈ ٹیکنگ سیکٹر میں روزگار کے موقعے کم ہونے پر ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ملک میں روزگار میں کمی کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹہرایا کانگریسٹریٹر راہل گاندی نے ٹویٹ کیا کہ پی ای سیوز ہندوستان کا فخر ہوا کرتے تھے اور روزگار کے لیے ہر نوجوان کا خواب ہوا کرتے تھے لیکن آج وہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے ملک کے پی ای سیوز میں ملادمتیں دوازہ چودہ میں سولہ لاکھ نبے ہزار سے کم ہو کر دوازہ بائیس میں محض چودہ لاکھ ساٹھ ہزار رہ گئی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا ترقی پسند ملک میں نوکریاں کم ہو جاتی ہیں بی جو بی کے رکھنے پارلیمنٹ بریج بوشن سنگھ کے پروگرام میں کافی ہنگامہ ہوا ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وارڈ ہوئی ہے جس میں دیکھا دا سکتا ہے کہ اس میں لوگ جو ہے ایک دوسرے پر پتھراؤ کر رہے ہیں وہاں موجود لوگوں کے مطابق سیلفی لینے کی ہورڈ میں دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی پھر دونوں طرف سے پتھراؤ کے ساتھ ایک دوسرے پر کرسیاں پھیکی گئی اب بتایا جا رہا ہے کہ بریج بوشن سنگھ کے قافلے پر بھی پتھراؤ کیا گیا ہے مقامی لوگوں کے معنی تو بریج بوشن جیسے ہی تقریر کرنے کے بعد اسٹیج سے نیچے اترے تو دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے پر کرسیاں پھیک رہے ہیں انگامے کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی لکاروں نے بریج بوشن سنگھ کو وہاں سے بچا ریا لیکن کچھ لوگوں نے ان کے قافلے پر بھی پتھراؤ کر دیا دوسرے دنے خبر سامنے آئی تھی کہ ریزر بینک آف اڈیا کے سسٹم سے پانچ سو روپے کے نوٹ غائب ہو گئے ہیں آر بی آئی نے اس طرح کی خبروں کی تردید کی ہے اور اس پر وضاحت جاری کی ہے آر بی آئی کے پریس لیز کے مطابق اس کے سسٹم سے اٹھاسی آزار کروڑ روپے غائب ہونے کے خبریں غلط ہیں ایسا آر ٹی آئی سے موصول ہونے والی معلومات کی غلط تشریح کی وجہ سے ہوا ہے اس طرح کا بیان آر بی آئی کے طرف سے سامنے آیا ہے آر بی آئی کا کہنا ہے کہ ملک کی تین پرنٹنگ پریس سے پانچ سو روپے کے نوٹوں کے بارے میں آر ٹی آئی کے تحت دی گئی معلومات کی غلط تشریح کی گئی ہے گودشتہ روز میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ منورنجن رائی نے حق اطلاعات یعنی آٹی آئی کے تحت کچھ سوالات پوچھے تھے اور جواب میں کہا گیا تھا کہ نئے ڈیزائن والے پانچ سو روپے کے لاکھوں نوٹ غائب ہو گئے ہیں جن کے قوت اٹھاسی آزار کروڑ روپے بنتی ہے لیکن اب آر بی آئی کا کہنا ہے کہ یہ جو قبریں سامنے آ رہی ہیں ہزار کروڑ روپے غائب ہونے کی یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ غلط خبر ہے گودشتہ تقریباً دیڑھ ماہ سے منیپور تشدد کے آگ میں جل رہا ہے لیکن ابھی تک وزیراعظم نرندر موڈی نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے وزیراعظم موڈی کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ وہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے سالسی بن رہے ہیں لگاتار بھکتوں کی طرف سے اور موڈی میڈیا کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا تھا کہ وزیراعظم موڈی نے روس اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ چنگ بندی کروا دی اس طرح کی باتیں لگاتار کہی جا رہی تھی لیکن اب ہندوستان میں منیپور ایک ریاست پوری جل رہی ہے لیکن وزیراعظم مکمل طور پر خاموش ہیں ایک لذبی بولنے کو وہ تیار نہیں ہیں اس کو لے کر اپوزیشن بھی جو ہے لگاتار موڈی حکومت پر حملہ ور ہے جرام رمیش نے اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے پی اے موڈی کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا ان کا الزام تھا کہ پی اے موڈی نے اب تک ریاست میں امن کے لیے اپیل تک نہیں کی تشدد متاثرہ ریاست میں اب تک سیگڑوں لوگوں کی موت ہو چکے ہیں کئی گھر اور دکانیں جلائی جا چکے ہیں پھر بھی وزیراعظم کی خاموشی حیرت انگیز ہے جرام رمیش کا کہنا ہے کہ دس پارٹیوں کے لیٹران دس جون کو وزیراعظم نرندر موڈی سے ملنے کیلئے خط لکھ چکے ہیں لیکن آج تک انہیں وقت نہیں ملا ہے ہم اس امید میں ہیں کہ بیرون ملک جانے سے پہلے وزیراعظم منیپور کے کل جماعتی وفد سے ملاقات کریں گے اور اس لیے سبی لیٹران دہلی میں ہی رکے ہوئے ہیں لیکن وزیراعظم کے طرف سے انہیں ملنے کا تک وقت نہیں دیا جا رہا ہندو توادی تنظیمیں ہنگامہ برپا کریں لوگوں کی املاق کو نقصان پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے گزشتہ روز مدہ پردیش میں جب بجرنگل کے کارکنان پر ہنگامی کے بعد جب ان پر پولیس نے لاتھیاں برسائی تو ان پولیس اہلکاروں کو ہی سرشپنٹ کر دیا گیا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہونا ہی جرم بن گیا ہے مسلمان اگر احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ پولیس کا جانبدارانہ رویہ کھل کر سامنے آتا ہے گزشتہ روز گجرات میں درگاہ اور مسجد کو نوٹیز جاری کے جانے کے خلاف مقامی لوگوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا اس دوران پولیس نے درگاہ کو توڑنے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر لاتھی چارج کیا مسلمانوں پر حجوم کے تشدد سے آنکھیں چورانے والے پولیس اہلکاروں نے سات مسلم نوجوانوں کو مسجد کے مین گیٹ کے سامنے انہیں باندھ کر ان کے انہیں کوڑے مارے اس دوران لوگ تماشا دیکھتے رہے اور ویڈیو بنائی جاتی رہی مسلم نوجوانوں کو کوڑے مارنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا لیکن انہیں کوڑے مارنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی اب تک نہیں کی گئی ہے بتا دیکھ احتجاج کے پہداش میں ایک سو چوہتر لوگوں کو اب تک گرفتار بھی کر لیا جا چکا کرناٹک حکومت نے اسکول کے نساب سے رسس کے بانی ہیڈگوار کا سبق خارج کر دیا ہے اور ہندوستان کے پہلے وزیراعظم جبارلال نیرو پر ایک اقتباس کو دوبارہ پیش کر دیا ہے یہ ان اٹھارہ تبدیلیوں میں سے ایک ہے جو حکومت کی طرف سے کرنڑ اور سوشل سائنس کی نسابی کتابوں میں چھٹی سے ساتوی جماعت کے لیے کی گئی ہے بتا دیکھ اس درمیہ کی زیر قیادت حکومت نے کلاس آٹوی کے کرنڑ کی نسابی کتاب میں نہرو کے مائی بیٹی کے لیے خط کو اس میں دوبارہ سے شامل کر لیا ہے اور پہلی بی جے پی حکومت نے اس سبق کو حضف کر دیا تھا کرناڑا کا حکومت نے ایک حکم جاری کیا ہے جس میں ریاست کے جنوبی کرناڑا ظلے میں گدشتہ پانچ سالوں میں فرقہ وارانہ واقعات میں مارے گئے چار لوگوں کے خاندان کو پچیس لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کیا ہے اس میں فرقہ وارانہ تشدد کا شکار ہونے والے تین مسلم خاندان بھی شامل ہیں جنہیں بی جے پی کے اقتدار کے دوران معاوضہ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا دکشن کرناہ ظلہ انتظامیان اعلان کیا ہے کہ بلاری کے محمد مسعود سورتکل کے محمد فازل کٹیپ اللہ کے عبدالجلیل اور کٹیپ اللہ کے دیپک راؤ کے خاندانوں کے لیے معاوضہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے جاری کیا جائے گا محمد فازل کو اٹھائیس جولائی دوہزار بائیس کو ایک کپڑوں کی دکان کے باہر بجرنگدل کے غنڈوں نے قتل کر دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ قتل بی جے پی یو آب مورچہ لیڈر پروین نتارو کے قتل کے انتغام کے طور پر لیا گیا تھا جبکہ پروین کا قتل بلاری کے ایک نوجوان محمد مسعود کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا اس طرح کے خبریں بھی سامنے آئی تھیں ایک اور نفرت انگیج جرم میں کٹی پلہ کے عبدالجلیل کو چوبیس دسمبر دوہزار بائیس کو اور کٹی پلہ کے دیپک راہو کو تین جنوری دوہزار اٹھارہ کو قتل کر دیا گیا تھا آر ایسس نے اس وقت کہا تھا کہ دیپک بجرنگدل اور بی جے پی کا ایک سرگرم رضاکار تھا بتا دے کہ کرنائٹک میں بی جے پی حکومت کو اس سے قبل فرقوارانہ تشدد کے متاثرین کے مسلم خاندانوں کو معاوضہ دینے سے انکار کرنے پر تنقیق کا نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ پرویر نتارو کے اہلہ خانہ کو تقریباً پچاس لاکھ روپے تک کا معاوضہ حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا کانگریس نے اس وقت مانگ کی تھی کہ سبھی کو ایک نظر سے دیکھا جانا چاہیے لیکن دیکھا گیا کہ کس طریقے کا بیدباؤ جو ہے اس وقت کیا گیا وہیں اب جب کرنائٹک میں کانگریس حکومت بنی ہے تو اس حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرے جن کے ساتھ گودشتہ بی جی پی حکومت نجی نائنصافی کی تھی کانگریس حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کو معاوضہ دے گی پتا دے کہ مار دوہ دار تئیس تک کرنائٹک میں آٹھ فرقہ وارانہ قتل پر نظر ثانی کرنے پر پتا چلا ہے کہ ہندو متاثرین کے خاندانوں کو معاوضہ فرہم کیا گیا تھا جن میں پروین نتارو دیپک راو اور بجرنگ دل کے کارکن حرشہ شامل ہے جبکہ یہ بھی پایا گیا کہ مسلم مجرموں سے دہشتگردی کے روابط کی تحقیقات کی گئی تھی اور ان پر یو اے پی ایک کے تحت الزام آئد کیا گیا تھا جبکہ ہندو مجرموں کو ان کے نظریات یا تنظیمی روابط کی زیادہ چھانبین کے بغیر عام مجرموں کے طور پر چھوڑ دیا گیا تھا سعودی عرب کے در خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ماضی کے اپنے سخت حریف کے ساتھ دو طرفات تعلقات کی بحالی کے بعد اب اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں اپنے دورے کے دوران شہزادہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر سے ملاقات کریں گے دونوں مالک نے مارچ دوہزار تیس میں چین کی سالسی میں ہونے والے مہاندے کے تحت سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا جس کے بعد ایران نے سات سال بعد چھے جن کو سعودی عرب کے دارلکمت دریاد میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا تھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی میں چین کے کردار نے مشرق استامے اثر اور رسوخ کا مہور بدل کر رکھ دیا ہے جہاں کئی دہائیوں تک امریکہ مرکبی سالس کا کردار ادا کرتا رہا سعودی عرب کے لیے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا مطلب سیکیورٹی خدشات میں کمی ہو سکتی ہے سعودی عرب کی جانب سے ایران پر حوثیوں کو اسلحہ فرام کرنے کا الزام آیت کیا جاتا رہا تھا جو کہ سعودی عرب کے شہروں اور تیل کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کر چکے ہیں تو ناظرین نیتے خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ایب سائیڈ www.fikrokبر.com کی طرف کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ